اسلام علیکم دوستو آقیب لیکس میں آپ کو خوش آمدید و جناب ساؤتھ فریقہ وومن کرکٹ ٹیم نے پاکستان وومن کرکٹ ٹیم کو ہمارے گھر میں ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں ٹی ٹونٹی سیریز میں شکست دے دی ہے دو ایک سے تو وومن کرکٹ کے حوالے سے ویڈیو تھی کیونکہ میں میش دیکھ رہا تھا میرا بیٹا مہد جو ہے یہ بھی میش دیکھ رہا تھا یہ بابر آزم کا بہت بڑا فین ہے میرے خیال سے اس سے بڑا اس وقت بابر آزم کا فین کوئی بھی نہیں ہے بچہ بابر آزم کا بچہ فین کوئی نہیں ہے یہ میری بیٹی حریم پاتمہ یہ بھی بڑا انٹرسٹ لیتی کرکٹ میں تو وومن کرکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو کہتی میں نے بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے میں کہا جا بیٹا بیٹھ جا تو بھائی بات کچھ ہی ہوں ہے کہ ہماری کرکٹ جو ہے مطلب ہماری وومن کرکٹ ہماری دوسری کرکٹ بھی تباہی کا شکار ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سب کچھ چیمپنس کا بھی چاہ رہے ہیں اب یہ وومن کرکٹ میں ہماری بہتری کی بجائے تباہی کی تباہی ہو رہی ہے ہماری وومن کرکٹ صرف تباہی کی طرف جا رہی ہے وومن ٹیم اپنے گھر میں ہاری ہے ساؤت فریکہ سے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہاں جب دوسرا میچ جیتے تھے وومن کرکٹ ٹیم دوسرا میچ جیتی تھے ساؤت فریکہ سے وہ نئی بات تھی اس کا شور بھی مچا کہ پاکستان نے ساؤت فریکہ کو رہا دیا پاکستان نے ساؤت فریکہ کو رہا دیا اور پھر کئی میڈیا چینل ایسے شور کر رہے تھے جسنا ایک ایک سے سریس برابر ہو گئی اور سریس بند ہو گئی ختم ہو گئی اور بھائی ایک میچ تھا ریسائیڈر تھا آج ریسائیڈر تھا جیت گئے ہیں ساؤت فریکہ کی ٹیم ابھی ان کی وہ مریانزی کیپ جو ان کی مین آر آنڈر ہے وہ نہیں کھیلی اور ان کی ایک ہاکا فاسٹ بولر ہے وہ نہیں کھیلی اس کے باوجود یہ جیت گئے ہیں اب ہماری لڑکیوں کے پٹنس لیول کا حال چیک کریں فاطمہ سنا کو کپتان منایا بہت اچھا کیا پاکستان کرکٹ بول لے بڑی ٹیلینٹیڈ لڑکی ہے نوجوان لڑکی ہے اچھی فاسٹ پولنگ کرتی ہے اور اس کو اسی طرح اس پہ اعتماد برقرار رکھنا پڑے گا اور رکھنا بھی چاہیے دوسری دوسرے میچ میں ایک لڑکی تھی تصمیہ رباب وہ آئی جی کنکوشن فاطمہ سنا جو کہ کپتان ہے ہماری ان کو کنکوشن تھا کنکوشن کی ریپلیسمنٹ کے طور پر تصمیہ رباب کو شامل کیا گیا اچھا میں نے ان کو پہلے نہیں دیکھا تا کبھی تصمیہ رباب جب بالنگ کے لئے آئیں ان کو پہلے آور میں غالباً بارہ سکور پڑا لیکن پھر جب وہ انڈ پہ آئیں انڈ والے آور میں لیف ٹام فاسٹ بولر تھی اور میں جب سے کرکٹ دیکھ رہا ہوں وومن کرکٹ کو فالو کر رہا ہوں میں نے پاکستان وومن کرکٹ میں لیف ٹام فاسٹ بولر کوئی بھی نہیں دیکھی اور مجھے یقین کریں کیونکہ میں خود لیف ٹام فاسٹ بولر ہوں مجھے تصمیہ رباب کو دیکھ کے انتہائی خوشی ہوئی کہ ہمارے پاس بھی ایک کھبی بولر آئی ہے فاسٹ سپنرز ہمارے پاس کافی ہیں نشرا سندو سادھی ایک بال وغیرہ سب کافی ہیں لیکن فاسٹ بولر لیف ٹام فاسٹ بولر ہمارے پاس میرا خیال ہے میں نے تو پہلی دفعے دیکھی ہے وومن کرکٹ میں پاکستان کی اور اس کا انگل بڑا پیارا تھا اس کا انگل بڑا پیارا تھا سونے لس کو اور وہ جو ٹرائن ہے اس کو بڑا مشکل ہو رہی تھی اس انگل پر ماننے لیکن کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ پاکستان ہے پاکستان کی کرکٹ ہے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں حالات ہوتے ہیں تیسرے میچ میں تصمیہ رباب جس نے بڑی اچھی بالنگ کی تھی جس نے آخری آور کیا تھا آخری آور میں اس نے میرا خیال ہے غالباً بیس رنز جو ہے وہ ڈیپینڈ کیے تھے دوسرے میچ میں اس کو نہیں کھلائے جاتا مجھے دیکھ کے بڑی ہرانگی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ کنکوشن پہ آئی تھی لیکن آپ اس کو کھلا سکتے تھے آپ اس کو ڈیانہ بیکیریا کا کھلا لیتے اگر فاطمہ صنعہ خود آئی تھی تو ڈیانہ بیکیریا کا کھلا لیتے پھر اس سے بڑھ کے میں آلیا رشید کی یہاں پہ لازمی بات کرنا چاہوں گا لیکن آلیا رشید سے پہلے میں پاکسین وومن کرکٹ ٹیم کے والے سے بتا دوں کہ ہماری پاکسین وومن کرکٹ ٹیم کی ریسنٹ پاسٹ میں کیا پرفارمس رہی ہے اب میں حضر آپ کو تی ٹوئنٹی کا بتاؤں کہ تی ٹوئنٹی میں ہمارے حالات کیا ہیں جو سیریز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جناب ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گزشتہ دس سیریز میں ہم صرف دو سیریز جیس پہ ہیں گزشتہ دس سیریز میں ہم صرف دو سیریز جیت چک سکیں ایک ساؤتھ فرکا اخلاف دوزار تیس میں جب ساؤتھ فرکا کی ٹیم پاکستان آئی تھی اور ایک پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ گئی تھی وہاں پہ ہم نے ٹو وان سے کامیابی حاصل کی تھی بڑی اچھی بڑی اچھی منٹ تھی دس میں سے دو سیریز اپنے نام کی ہیں یہ ہماری وومن کرکٹ کا حال ہے ٹی ٹونٹی میں ٹھیک ہے یہ ٹی ٹونٹی میں ہماری وومن کرکٹ کا حال ہے اور اگر میں اب آپ کو بتاؤں کہ ہمارا دوہزار چوبیس میں ریکارڈ کیا ہے تو وہ بھی بدترین ریکارڈ ہے اس وہ کوئی اتنا اچھا ریکارڈ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو بڑا اچھا کر سکیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دوہزار چوبیس میں ہم نے غالباً آٹھ یا دس میچ کھیلیں اور وہ کس کس کے خلاف کھیلیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور کس کس کے خلاف ہم نے کامیابی حاصل کی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اپنے کان ذرا کھول کے سنیں ہم نے دوہزار چوبیس کا آغاز کی ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف تین میچوں کی سیریز میں تین زیرو سے ہم ہارے تین زیرو سے پھر اس کے بعد پانچ میچوں کی سیریز تھی ایک میچ پاکستان جیتی چار ویسٹ انڈیز کی ٹیم جیتی پھر انگلینڈ کے خلاف تین میچوں کی سیریز تھی تینوں میچے ہم ہارے پھر اس کے بعد جی وہ ایشیا کپ آگیا ہے ایشیا کپ میں ہم میڈیا سے ہارے نیپال سے جیتے یوے ہی سے جیتے سری لنکا سے ہارے پھر اب ساؤتھ سکر خلاف ہم ٹو بان سے ہارے کتنے ہوگے میچ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ پندرہ میچ اور ہم جیتے کتنے ایک دو تین چار پندرہ میچ سے چار میچ جیتے ہیں گیارہ میچ ہارے ہیں اس سے حساب لگا لیں کہ ہماری کرکٹ کہاں جا رہی ہے پھر ہم نے اپنے ورلڈ کپ کو یہ تین اکتوبر سے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ شروع آ رہا ہے ہم نے اس میں جو ہے وہ حصہ لینا ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے ہماری منز کرکٹ کو بھی وومن کرکٹ کو بھی میں آپ کو گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں اس وقت پاکستان کرکٹ وومن کرکٹ ٹیم میں ساروں کے فٹنس ٹیسٹ کروائیں آپ کی آدھی سے زیادہ لڑکیاں فیل ہو جائیں گی میں گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں بلکہ آدھی میں میں نے بڑی کھلی ریعت کر دی ہے ایٹی پرسنٹ لڑکیاں آپ کی فیل ہو جائیں گی فٹنس ٹیسٹ میں اب آپ پاکستان کی ٹیم منیجمنٹ کا حال دیکھیں جس میں محمد زسریم ہے عبدالر ایمان ہے جلیت خان ہے کہ سب سے جو بظاہر طور پر سب سے جو فٹنس مسائل کا شکار لڑکی ہے اس کو آپ نے سب سے مشکل پوزیشن پر کھڑا کیا جہاں پر سب سے ایکٹیو رہنا پڑتا ہے سنگلز بھی ان کے ہاتھوں سے جہاں پر وہ ایکٹیو رہتی ہیں تو وہاں پر رن آٹ ہو سکتے تھے وہ بھی ان کے ہاتھوں سے سنگلز گئے نہیں سب سے کی لڑکی نے کیچ چھوڑا پھر اس طرح لگتے ہیں وہ چلنے سے آواز آ رہے ہیں یار بات بھلا کہ دیکھیں دس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ان کو کھیلتے ہوئے دس سال تو آلموسٹ ہوئی گئے ہیں لازلی کینا چھوڑ دیں آپ کرکٹ آپ کسی نئی لڑکی کو آنے دیں آپ یونیورسٹیز میں جا کے دیکھیں آپ کالیجز میں جا کے دیکھیں وہاں پہ بھرمال لگی ہوئی ہیں لڑکیاں کرکٹ کھیلنے کے لیے لیکن ان کو پروپر پریٹ فارم نہیں ملتا ہماری کرکٹ ٹیم میں میں پھر وہی بات کئی نام ہیں آپ نیدہ ڈار کو لے لیں آپ آلیہ رشید کو لے لیں سادھیہ اکبال کو لے لیں میرا خیال ہے نوجوان لڑکیوں کو آپ شامل جس طرح کپتان نوجوان بنایا ہے نا کسی نوجوان لڑکیوں کو شامل کرنا چاہیے لیکن ہار ہم ایسے بھی رہے ہیں تو ہار ویسے جائیں گے کیا پتہ ہمارا اچھا پروسپیکٹ نکل جائے تو بڑی چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں یہ آگے جو ورلڈ کا پار ہے اس میں امیدیں کوئی زیادہ نہ لگائیں پاکستان وومن ٹیم سے ہاں یہ ایک بات کہہ دوں کہ جلیبی کی طرح سیدھا کر دیں گے محسن نکوی صاحب وومن کرکٹ کو بھی جس طرح پاکستان کرکٹ کو سیدھا کرنے پر لگیں ہوئے نا وومن کرکٹ کو بھی سیدھا کر دیں گے محسن نکوی صاحب جلیبی کی طرح اگر یہ معاملات ٹھیک نہ ہوئے اور میں آپ کو بتاؤں نکوی صاحب نے بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے اس سارے معاملے پر وہ کسی وقت بھی جو ہے نا وہ پھٹ سکتے ہیں وہ کسی وقت بھی اکھار پر چار کر سکتے ہیں تو یہ رودات تھی پاکستان وومن کرکٹ ٹیم کی جو پہلے بھی دپاہی کا شکار تھی اب مزید ہو گئی ہے دیکھنے کا دوسری ٹیمیں کہاں جا رہی ہیں آپ انڈیا کو دیکھ لیں ہم نے لازد دو ہزار تین میں ٹیس میچ کھلا تھا پاکستان وومن ٹیم نے اور انڈیا نے انڈیا کرکٹ ٹیس میچ کھے رہا انگلین ٹیس میچ کھے رہا اسٹریلیا ٹیس میچ کھے رہا ہم کس کے خلاف جیت رہے ہیں ہم نیپال کے اقلاف جیت رہے ہیں ملیشیا کے اقلاف جیت رہے ہیں ہم تھائی لینڈ سے مشکل سے جیت رہے ہیں ہم جو ہے وہ بنگلہ دیش سے مقابلہ سخت ہو رہا ہے ہم سری لنکا سے ہار رہے ہیں ہم یو اے سے جیت رہے ہیں یہ ہماری جیتنے والی جو ہے نا وہ ٹیمیں ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ہماری وومن کرکٹ کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ذار لازمی کیجئے گا یہ میری رائے تھی میں نے آپ کو جو ہے وہ شیئر کر دی ہے تو آج کے ویلوگ سے اجازت جاتا ہوں امنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ